ہلو فرینڈز بنائی سوٹر ڈیزائن چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈز آج میں آپ کو بہت ہی پیارا سا میمنے کا ڈیزائن بنا کر بتاؤں گی یہ ڈیزائن گرافیکل ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے اسے بنانا ماتر سترہ فندے کا ڈیزائن ہے اور بیس سلائی میں بن کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس ڈیزائن کو آپ بچوں کی کیپ، کارڈگن، سویٹر، بلینکٹ یا ہینڈ گلپس میں بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ سوکس بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اس ڈیزائن کو آسانی سے ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ریٹن میں سیکھنا چاہتے ہیں اس کا گراف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بلوگ کو چیک کر سکتے ہیں بلوگ کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ ہمیں انسٹراغرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں یہ والا میں نے بورڈر بنایا ہوا ہے اس کیپ میں اور اوپر دو فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا یہ ڈبل بورڈر ہے اور اس کا لنک میں آئی ویٹن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرنس سیکھ لیتے ہیں اس گرافیکل ڈیزائن کو بہت ہی آسان ہے اس ڈیزائن کو بنانا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے گا اور اپنا سپورٹ دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کو جرور شیئر کیجئے گا چلیے فرنس سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس سلائی میں ہمارے 21 فندے ہیں اور ان فندوں میں ہم دو فندہ ایس سیڈ میں دو فندہ ایس سیڈ میں یہاں پر دیکھیں گا فرنس سائیڈ کے دو فندے ہیں ایک اور یہ دو دو فندے ہم نے اس طرح سے بون لئے اب یہاں سے ڈیزائن والے فندے بونیں گے ایک دو یعنی ہمارے سائیڈ میں چار فندے ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں وائٹ کلر کو ایڈ کر رہے ہوں آپ جو بھی کلر لگائیں اس طرح سے یہاں پر اس فندے میں لگائیے گا یہ پانچوان فندہ ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم ایک فندہ وائٹ کلر سے بنایں گے اب دو فندے گرین کلر سے ایک دو ایک فندہ پھر سے وائٹ کلر سے بنایں گے اب یہ والا دھاگہ آگے کی اور کر لیں گے اور یہ دیکھیں گا چار فندے بنایں گے ایک دو تین چار ایک فندہ وائٹ کلر سے چار فندے گرین کلر سے بنایں ایک فندہ وائٹ کلر سے اب پھر سے دو فندے ایک دو گرین کلر سے ایک فندہ وائٹ کلر سے اور یہ پوری سلائے ہماری بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ لاشٹ کے جو فندے ہیں اس طرح سے بنا کر کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہماری فرسٹ رو اس طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آتے ہیں رانگ سائیڈ کی دوسری سلائے میں یہاں پر ہم پانچ فندے بنیں گے سائیڈ کے دو فندے اور تین فندے ڈیزائن کے دو تین چار پانچ دو فندہ وائٹ کلر سے اس دھاگے کو آگے کی اور لیں گے اور ان فندوں کو بنتے ہوئے دھاگہ تھوڑا لوز رکھیں کیونکہ یہ گرافیکل ڈیزائن ہے دو فندے ہم نے وائٹ کلر سے بنا لیا ایک دو دھاگہ آگے کی اور لیں گے ایک فندہ گرین دھاگہ پھر سے آگے کی اور لیں گے دو فندہ وائٹ کلر سے ایک دو دھاگہ آگے لیں گے تین فندے وائٹ کلر سے گرین کلر سے ایک دو تین دو فندہ وائٹ کلر سے ایک دو ایک فندہ گرین کلر سے دو فندے وائٹ کلر سے یہ ہماری رونگ سائیڈ کی سلائی بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے رائٹ سائیڈ کی تیسری سلائی دیکھیں گا سائیڈ کے دو فندے ہم سیدھے بنائیں گے ایک دو گرین کلر سے اب یہاں پر ہم اس دھاگے کو آگے کی اور لیں گے اور دو فندے وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک دو دھاگہ آگے کی اور لیں گے دو فندہ گرین کلر سے ایک دو ایک فندہ وائٹ کلر سے اس طرح سے ایک فندہ ہم نے وائٹ کلر سے بنائے لیا چار فندے گرین کلر سے بنائیں گے ایک دو تین چار دھاگہ آگے کی اور لیں گے ایک فندہ وائٹ کلر سے دو فندہ گرین کلر سے ایک دو ایک فندہ وائٹ کلر سے اور یہ پوری سلائی ہم جو لاشٹ کے بچے ہوئے فندے ہیں انہیں ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے ہر رو کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب آتے ہیں رونگ سائیڈ کی فور رو میں سائیڈ کے چھے فندے گرین کلر سے بنایں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اس دھاگے کو آگے کی اور لیں گے دو فندہ وائٹ کلر سے ایک دو ایک فندہ گرین کلر سے بنایں گے دو فندہ وائٹ کلر سے ایک دو دھاگہ آگے کی اور لیں گے تین فندہ گرین کلر سے ایک دو تین اس دھاگے کو آگے کی اور لے لیں گے دو پاندے white color سے ایک دو دھاگہ آگے کی اور لیں گے ایک پاندہ ہم اس طرح سے بنائیں گے سوری یہاں پر دو پاندے ہم بنائیں گے green color سے اور اس دھاگے کو آگے کی اور لےتے ہوئے ایک پاندہ white color سے last میں دو بچے ہوئے پاندے ہیں انہیں ہم اس طرح سے بنا کر four row کو complete کر لیے ہیں یہ دیکھئے گا اس طرح سے right side کی 5 throw side کے دو فندے ہم green color سے بنائیں گے 1, 2 اس داگے کے آگے کی عور لیں گے دو فندہ white color سے 1, 2 1 فندہ green color سے اس داگے کو آگے کی عور لیں گے یہاں پر 3 فندے white color سے بنائیں گے 1, 2, 3 داگہ آگے کی عور لیں گے ایک فندہ گرین کلر سے پھر سے اس دھاگے کو آگے کیور لیں گے دو فندہ وائٹ کلر سے ایک دو ایک فندہ گرین کلر سے اب دو فندے وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک دو اب یہاں پر دیکھئے گا تین فندے ہم گرین کلر سے بنائیں گے ایک دو تین ایک فندہ وائٹ کلر سے لاشٹ میں بچیں ہیں تین فندے تو انہیں ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیے ہیں اب آتے ہیں رونگ سائیڈ کی سکس رو میں سائیڈ کی یہ دو فندے اس طرح سے بھن لیں گے ایک فندہ وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک فندہ گرین کلر سے ایک فندہ وائٹ کلر سے تین فندے گرین کلر سے ایک دو تین دھاگے کو آگے کی اور لیں گے پانچ فندہ وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ دھاگہ آگے کی اور لیتے ہوئے ایک فندہ گرین کلر سے چار فندے وائٹ کلر سے ایک دو تین چار اور یہ لاشٹ کے فندے ہم اس طرح سے بون کر سکس رو کو کمپلیٹ کر دیئے ہیں اب آجائیے رائٹ سائیڈ کی سیون سالائی میں سائیڈ کے دو فندے گرین کلر سے بنائیں گے ایک دو دھاگہ آگے کی اور لینگے دو فندے وائٹ کلر سے ایک دو ایک فندہ گرین کلر سے اب آٹھ فندے وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اس دھاگے کو آگے کی اور لینگے گرین والے دھاگے کو آگے کی اور لینگے پانچ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ آٹھ فندہ ہم نے وائٹ کلر سے بنا لیے اب چار فندہ گرین کلر سے ایک دو تین چار ایک فندہ وائٹ کلر سے بنایں گے لاشٹ کے جی فندے گرین کلر سے بنا کر اس طرح سے سیون سلائی کو کمپلیٹ کر لیے رونگ سائیڈ کی ایر تھو دیکھئے گا ساتھ فندہ گرین کلر سے بنایں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات دھاگہ آگے کی اور لیں گے پانچ فندے وائٹ کلر سے ایک دو تین چار پانچ ایک فندہ گرین کلر سے دھاگہ آگے کی اور لیں گے چھے فندے وائٹ کلر سے بنایں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب لاشٹ کے یہ دو فندے ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیا ہے رائٹ سائیڈ کی نائن رو دیکھے گا ایک دو دو فندہ گرین کلر سے دھاگہ آگے کی اور لیں گے تین فندے وائٹ کلر سے بنایں گے ایک دو تین دھاگہ آگے کی اور لیں گرین کلر سے بنایں گے ایک اب یہاں پر آٹھ فندے وائٹ کلر سے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ لاشٹ کے جو یہ فندے ہیں انہیں ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے راؤنگ سائیڈ کی ٹین رو دیکھے گا چھے فندے گرین کلر سے ایک دو تین چار پانچ چھے سائیڈ کے دو فندے اور ڈیزائن کے چار فندے چھے فندے ہم نے یہاں پر گرین بنا لیے دھاگہ آگے کی اور لیں گے چار فندہ وائٹ کلر سے ایک دو تین چار ایک فندہ گرین کلر سے دو فندے وائٹ کلر سے ایک دو ایک فندہ گرین کلر سے چار فندے وائٹ کلر سے ایک دو تین چار اب لاشٹ کی جو فندے ہیں انہیں ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے اگر آپ کا ڈیزائن آگے ہے تو اسی طرح سے آپ پھر سے ریپیٹ کریں گے رائٹ سائیڈ کی 11 رو دیکھئے گا سائیڈ میں چار فندے ہم گرین بنایں گے ایک دو تین چار دھاگہ آگے کی اور لیں گے دھاگے کی اور لیں گے دھاگے کی اور لیں گے اس سلائی کو دھاگے کی اور لیں گے دیکھئے گرین کلر سے ہم سات فندے بنائیں گے ایک دو تین چار اس دھاگے کو آگے لیں گے پانچ چھ سات دو فندہ وائٹ کلر سے ایک دو اب بچے ہیں لاشٹ کے دو فندے تو ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیئے ہیں رائٹ سائیڈ کی 13 رو دیکھئے گا سائیڈ کے تین فندے گرین کلر سے بنائیں گے ایک دو تین ایک فندہ وائٹ کلر سے اب چھے فندے گرین کلر سے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب چھے فندے وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک فندہ گرین کلر سے ایک فندہ وائٹ کلر سے دیکھئے گا ایک فندہ ہم وائٹ کلر سے بنائیں گے لاشٹ میں بچیں تین فندے تو انہیں ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیے رونگ سائیڈ کی فورٹین رو دیکھئے گا سائیڈ کے تین فندے گرین ایک دو تین چار فندے وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک دو تین چار سائیڈ فندہ گرین کلر سے تین فندہ وائٹ کلر سے ایک دو تین تین فندہ گرین کلر سے ایک دو تین ایک فندہ وائٹ کلر سے اب یہ پوری سلائی ہم جتنے بھی بھی یہ فندے ہیں انہیں گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہماری پورٹین سلائی بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے رائٹ سائیڈ کی فپٹین رو دیکھئے گا فرینز پانچ فندے گرین کلر سے ایک دو تین چار پانچ دو دیکھیں گا ایک فندہ وائٹ کلر سے ایک فندہ گرین کلر سے ایک فندہ وائٹ کلر سے اب دو فندے گرین کلر سے بنایں گے ایک دو اب تین فندے وائٹ کلر سے ایک دو تین دو فندہ گرین کلر سے ایک دو دھاگہ آگے کی اور لیں گے دو فندے وائٹ کلر سے بنایں گے ایک دو اور یہ لاشٹ کی جتنے بھی فندے بچے ہوئے ہیں انہیں ہم گرین کلر سے ہی بنا کر اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے رونگ سائیڈ کی سکسٹین رو دیکھیں گا ایک دو تین چار پانچ پانچ فندے ہم نے گرین کلر سے بنا لیے اس دھاگے کو آگے کی اور لیں گے پانچ فندہ وائٹ کلر سے ایک دو تین چار پانچ دھاگہ آگے کی اور لیں گے چار پانچ فندہ گرین کلر سے ایک دو تین چار دھاگہ آگے کی اور ایک پانچ فندہ وائٹ کلر سے اب یہ بچے ہوئے فندے ہم انہیں سبھی کو گرین کلر سے بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اس سلائی کو ریڈ سائیڈ کی سیونٹین رو دیکھیں سائیڈ میں تین فندے گرین بنایں گے ایک دو تین ایک فندہ وائٹ کلر سے بنایں گے دھاگہ آگے کی اور لیں گے پانچ فندے بنایں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ فندے گرین کلر سے چھے فندے وائٹ کلر سے ایک دو تین چار پانچ چھے لاشٹ کی جتنے بھی فندے ہیں دیکھیں گا تین تین چھے فندے ہم گرین کلر سے بنایں گے رونگ سائیڈ کی ایٹ ٹین رو دیکھیں گے سائیڈ کے تین فندے گرین ایک دو تین ایک فندہ وائٹ کلر سے بنایں گے پانچ فندے گرین کلر سے ایک دو تین چار پانچ دھاگہ آگے کی اور لیں گے ایک فندہ وائٹ ایک فندہ گرین دو فندہ وائٹ ایک دو اب یہ بچے ہوئے فندے ہم گرین کلر سے بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کریں گے رائٹ سائیڈ کی نائن ٹین رو دیکھیں گے سائیڈ کے آٹھ فندے ہم گرین بنائیں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ چار پانچے وائٹ کلر سے ایک دو تین چار چار پانچے گرین کلر سے ایک دو تین چار دھاگہ آگے کی اور لیتے ہوئے ایک فندہ وائٹ ایک فندہ گرین ایک فندہ وائٹ لاشٹ کی دو فندے گرین اور یہ نائن ٹین رو بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آتی ہے ڈیزائن کی لاسٹ رو اور یہ ہے ٹونٹی رو ایک دو تین تین فندے ہم نے گرین بنائے ایک فندہ وائٹ کلر سے اب چھے فندے گرین ایک دو تین چار پانچ چھے تین فندہ وائٹ ایک دو تین دھاگہ آگے کی اور لیتے ہوئے ان سبھی فندوں کو گرین بناتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اور ٹونٹی سلائی میں یہ ہمارا ڈیزائن بن کر کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر یہ ویڈیو یہ ڈیزائن ہمارے بتانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور یہ دیکھیں فرینڈس ٹونٹی رو میں یہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے بن کر کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کوئی بھی کھلیا ہوا کلر لیں گے تو یہ ڈیزائن آپ کا اس طرح سے بن کر کمپلیٹ ہو جائے گا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا بچوں کی کیپ کارڈگن سویٹر کسی بھی پروجیکٹ میں آسانی سے آپ اسی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بچوں کی گلپس بنا رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا ڈیزائن اس میں بھی ارجیسٹ ہو جائے گا تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں فرینڈس ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے گا تو چلیے فرینڈس ملیں گے اگلے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد